بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جگادوں میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں جنرل آسم منیر کے بطور آرمی چیف مقرر ہونے کے بعد جنرل فیض حمید اور جنرل عزر عباس کی جانب سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے فیصلے نے بہت سارے سنجیدہ سوالات کھڑے کر دی ہیں ایک طرف اس ریٹائرمنٹ کو محض ریٹائرمنٹ تصور کرنے پر زور دیا جا رہا ہے دوسری جانب بعض حلقے اس ریٹائرمنٹ کے فیصلے کو جی ایچ کیو کی طرف سے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے جو سینیورٹی کی بنیاد پر لسٹ بھیجی گئی تھی اس لسٹ کے خلاف ایک عدم اعتماد تصور کیا جا رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ اس ریٹائرمنٹ کے فیصلے کو استیفہ سمجھتے ہیں اور اس استیفے کو جنرل آسم منیر کی قیادت پر علم بغاوت تصور کیا جا رہا ہے اب کیا یہ محض ایک ریٹائرمنٹ ہے یہ سینیورٹی کی لسٹ پر عدم اعتماد ہے یا پھر یہ واقعی ایک بغاوت کی بنیاد ہے ایک ایسی بغاوت جس نے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں تخصیم کو مزید گہرہ کر دیا ہے عمومی طور پر پاکستان میں جب بھی آرمی چیف کا تقرر ہوتا ہے تو یہ پرائم منسٹر کا پروگٹیف ہوتا ہے کہ جی ایچ کیو کی جانب سے سینیورٹی کی بیس پر جو نام بھیجے جاتے ہیں ان میں سے پرائم منسٹر اپنی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے سوابدید کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی ایک شخص کو پک کر سکتا ہے اور روایتی طور پر اگر سینئر آفیسر کو نظر انداز کر دیا جائے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے تو پھر جونئر آفیسر کو سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے اور پھر جو سینئر آفیسر ہوتے ہیں وہ سپر شیڈ ہونے کی وجہ سے اپنے اس عہدے سے استیفہ دے دیتے ہیں ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں لیکن یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان کے اندر سینئورٹی کی بنیاد پر نمبر ون کو آرمی چیف کے لیے سیلیکٹ کیا گیا نمبر ٹو آفیسر کو چیف آف جوائنٹ سیلیکٹ کیا گیا لیکن اس کے باوجود جو جونئر آفیسر ہیں جو تیسرے نمبر پر جنرل عزر عباس صاحب تھے یا پانچوے نمبر پر جنرل فیض حمید تھے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں وہ استیفہ دے رہے ہیں وہ اپنی اس جاب کو کانٹینیو نہیں کر رہے ہیں اب اس کانٹینیوٹی کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بنیادی طور پر ایک احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے کہ یہ جو سنیورٹی کا پرنسپل تیہ کیا گیا جو مخصوص اختیارات پرائیم منسٹر نے استعمال کیے وہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے اور فوج کے ڈسپلن کے خلاف ہے جس طریقے سے ان کو ریٹین کیا گیا ہے ریٹینشن کا اختیار استعمال کر کے ان کی سنیورٹی کو تیہ کیا گیا تو یہ بنیادی طور پر ایک ریاکشن ہے ایک ریسپونس ہے مگر جو دوسری جانب بغاوت کی بات کی جاری ہے وہ کچھ اس تناظر کے اندر کہی جاری ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب ایک زبردست سولجر اور ایک بڑے نوٹیبل قسم کے آفیسر کے طور پر لیکن ایک متنازع شخصیت کے طور پر ان کو دیکھا جاتا ہے آج کی موجودہ حکومت اور ماضی کی اپوزیشن جنرل فیض حمید پر پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنے کا الزام آئد کرتے رہیں جنرل فیض حمید کا رول عمران خان کی حکومت کو برقرار رکھنے میں عمران خان کے مخالفین کو عبرتناک سزائیں دلوانے میں اور عمران خان کے اقتدار کو مزید مضبوط بنانے میں ان کا ایک اہم کردار تصور کیا جاتا تھا وہ خان صاحب کے بڑے قریب تھے بلکہ ہسٹری اس بات کی بھی گواہ ہے کہ جنرل فیض حمید کو جب ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا گیا تو یہ ہٹانا عمران خان صاحب کے لئے اکسپٹبل نہیں تھا اور خان صاحب پھر باجوہ صاحب سے لڑ پڑے اور اسٹیبلشمنٹ سے ان کی لڑائی اس حد تک بڑی کہ عمران خان صاحب کو ایک ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی اتنی ناغوار گزری کہ اسٹیبلشمنٹ کو مبینہ طور پر ایک رجیم چینج آپریشن کرنا پڑا اور خان صاحب پرائیم نسٹر کے عہدے سے ہٹ کے آج پنڈی کے اندر ایک مرتبہ پھر تاریخی جلسہ کر رہے ہیں یعنی وہ آپوزیشن کی طرف بڑھ گئے تو یہ فیض امید صاحب کا ایک اتنا کی امپورٹنٹ رول تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے مریم نواز بھی جنرل فیض امید کو تنقید کرتے رہی پی ڈی ایم بھی ان کو کرٹسائز کرتی رہی لیکن کہاں جا رہا تھا کہ مستقبل کے اندر جب بھی آرمی چیف کی تقرری کا وقت آئے گا تو فیض امید صاحب خان صاحب کے لیے ایک فیورٹ ترین آپشن ہوں گے اور ان کے آرمی چیف بنتے ہی اپوزیشن کے لیے زمین تنگ ہو جائے گی اور اگلے دس سال تک جنرل فیض امید بنیادی طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ ایک آرمی چیف کے طور پر تائنات رہیں گے اور ایک کمبینیشن کی بات کی جاری تھی مگر ایسا نہیں ہوا آخر جنرل فیض امید کو تو آپ خبروں کی زینت بھی سنتے ہیں کانٹروورسیز ان کے ساتھ اٹیچ ہیں مگر جنرل عزر عباس ہیں وہ اس طرح سے لنک اپ نہیں کیا جاتے تحریک انصاف کے ساتھ لیکن وہ بھی ریٹائرمنٹ کا یہ فیصلہ کر رہے ہیں عمومی طور پر پاکستان میں جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے سرکاری آفسرز کی یا کوئی بھی شخص بڑے کی آفسر سے اہدہ چھوڑتا ہے تو وہ ایک تحریر جمع کرواتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر صحت کی خرابی کی بنیاد پر میں اس عہدے کو کانٹینیو نہیں کر سکتا یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا تو یہ ایک پبلک کنزمشن کے لیے کیا جاتا ہے مگر یہاں پر جو استیفہ ہے یا جو قبل اس وقت ریٹائرمنٹ کا مدہ ہے اب تک وہ بقاعدہ طور پر میڈیا کے سامنے نہیں آیا لیکن یہ کہا ضرور جا رہا ہے کہ بنیادی طور پر ایک اعلان جنگ کیا گیا ہے اور اس اعلان جنگ کے لیے ڈو لیفٹینل جنرلز نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے سمبولیکلی کہ وہ یہ بتا سکیں کہ بنیادی طور پر یقیناً ایک آرمی چیف ضرور اپوائنٹ ہو گئے ہیں لیکن اس آرمی چیف کو فوج کی ایک خاموش اکثریت شاید شاید مبینہ طور پر سلوٹ مارنے کے لیے تیار نہیں ہے اور پھر کچھ شخصی تضادات نظر آرہے ہیں کچھ کلیشز ہمیں نظر آرہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید ہیں انہوں نے ریپلیس کیا تھا جنرل آسن منیر کو بطور ایک ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر تو اس وقت سے ایک پسنیلٹی کلیش بھی ہے اور یہی وہ پسنیلٹی کلیش ہے وہ کلٹ ہے جس کی وجہ سے اب جنرل فیض کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ انڈر لیڈرشپ آف جنرل آسن منیر وہ کام کر سکیں ایک اور انیلوجی بھی پیش کی جاری ہے اور وہ یہ کی جاری ہے کہ چونکہ پاکستان کی فوج نے پیتر سال کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست سے دور رہے گی اور جو پاور پولٹیکس ہے پاور کوریڈورز ہے اس میں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہوگا لیکن وہ جنرل وہ ملٹری کے اندر قوتیں جو پاور لسٹ کا شکار ہیں جو پولٹیکس کے اندر انوالو ہیں ان کے لیے اس پولیسی کو اُبے کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے اور سر فیرس تو ان میں جنرل فیض صاحب بھی تھے جنرل حضر کے بارے میں میں پہلی بتا چکا ہوں کہ وہ ایس سچ اتنے کوئی نمائع نہیں تھے کسی پولیٹیکل کانٹروورسی کے حوالے سے اور دو کہ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کیونکہ سم ٹائمز جب آپ سیٹ پر ہوتے ہیں تو خبریں نہیں نکلتی ہیں لیکن بعد میں لوگ اور سرکلز کے اندر یہ باتیں فلوٹ کی جاتی ہیں کہ وہ بھی عمران خان صاحب کے ہمنواہ تھے اور خان صاحب کو جو سپورٹ مل رہی تھی اس کے پیچھے ان کا ایک بڑا ہاتھ تھا تو یہ جو پولیٹیکل جنرلز ہیں اب ان کی پاکستان کی فوج میں گنجائش نہیں ہے تو اس بجا سے یہ خود ایک فیس سیونگ کرتے ہوئے یہ لوگ الہدہ ہو رہی ہیں یہ ڈیولز ایڈوکیسی ہے لیکن ایک آخری بات بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے لئے بڑا دھچکہ ہے خان صاحب کے لئے ایک بہت بڑا شوق ہے کیونکہ وہ قوتیں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر علن اعلان خان صاحب کے پیچھے کھڑی تھیں وہ خود ایک ایک کر کے اس راستے سے جدائی اختیار کر رہے ہیں تو خان صاحب کے لئے اب جو مستقبل کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ اور اس کے اندر وہ قوتیں جو خان صاحب کو لائک کریں اور ایسے ہم خیالوں کو تلاش کرنا اور پیدا کرنا ایک بڑا مشکل کام ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے آج سرپرائز بھی دینا ہے اب وہ سرپرائز کیا دیتے ہیں میں رہا ہے سرپرائز ان کے لئے خود یہ ستیفے ہیں لیکن میاں نواز شریف صاحب کے لئے ایک بڑی خوش خبری یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو ان کے راستے کی رکاوٹ تھے وہ خود ایک ایک کر کے علیدہ ہوتے چلے جارے ہیں بغیر کسی مزہمت کے تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا میرے یوٹیوب چینل کو جگہادوں کو ضرور صدق کرائی کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ